موسیقی 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 زبریل 1935 میں لکھاتا لیکن ایسا لگتا ہے کہ دوہزار تیس کے مسلمانوں سے وہ مخافی ہو رہے ہیں حالات پر تفسرات جد جہد کرنے کی بجائے آسان دین کو پکڑ کر محدود دائرے میں زندگی گزارنے کے عادت تقریباً پورے معاشرے کوئی ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرہ کے کافلے روزانہ روانہ ہو رہے ہیں خیر دوہزار چوبیس کو لے کر مسلمان جہاں بے خبر ہے وہی سامنے منصوبے تیز ہو چکے ہیں گین ویپی کا فیصلہ نزدیک ہے تو راہ مندیر کی افتتاب یہ نزدیک ہے منصوبے تیار ہیں پر مسلمان غافی لیں اسے گفرل سے ویدار کرنے کے لیے آج کا یہ مختصر تفسر آئے چھوٹی کوشش آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں میں سیدھی بات کہتا ہوں بابلی مسجد کو میں نے صبر کیا ہے صرف اپنے ہندوستان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ورنہ بے ایمانی کے فیصلے کو ہم نے ایمانداری سے صبر کے ساتھ قبول کر لیا اور کوئی ریاکشن نہیں دیا کیونکہ ہم یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا لیکن آج میں آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوٹ کا چاہیں کوئی بھی فیصلہ ہو ہم ماننے کو سیار نہیں ہے کیونکہ بابلی مسجد کے سلسلے میں ہم کوٹ کی بے ایمانی دیکھ چکے ہیں وہی بے ایمانی جن و اپی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے وہی بے ایمانی عیدگاہ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے دوسری بے ایمانی ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہماری آرستہ بڑی ہے کوٹ کا فیصلہ جو ہوگا ہمیں ماننے نہیں کہ ہماری آرستہ کوٹ کے اوپر ہے آج میں کہتا ہوں کہ میری آرستہ کوٹ کے اوپر ہے جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہوگا اگر بے ایمانی کا فیصلہ ہوگا سڑکوں پر اس کے خلاف ایسی جج کیا جائے اہم خبروں پر ایک نظر بہت ہی بڑی خبر ہے حبلی فسادات کے مدنظر ایک سو پچاس مسلم نوجوانوں کو یوی ایپی اے کے تحت گرفتار کیا گیا اور پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے زائد وقت گزرا تمام افراد جیل میں ہی کہتے لہٰذا آج وہ دن آیا چاہ پر ست تیس نوجوانوں کو بیل پر رہا کیا گیا سپریم کورٹ سے انہیں زمانت حاصل آج بلگاہ میں آشا کارکنان کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا سہت محکمہ اور عوام کے درمیان خدمات انجام دینے والوں کے طور پر آشا کارکنان کو پہچانے جاتا ہے آج آل انڈیا ٹریڈ انین کی جانب سے چلنمہ سرکل سے احتجاج جلوس نکالا گیا اور ڈی سی دفتر کے سامنے اپنی مانگو کو رکھتے ہوئے نعرے واضح کی ان کے اہم مانگے تھی کہ انہیں پندرہ ہزار روپے تنخہ دی جائے آج کا احتجاج اثردار رہا گولا بساڑیوں میں اتنی بڑی تعداد میں آشا کارکنان توجہ کا مرگز رہی پچھلے پندرہ سال سے آشا کارکنان اپنی خدمات انجام دے رہے فلال پانچ ہزار روپے بطور مہنٹانہ دیا جا رہا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا لہٰذا پندرہ ہزار روپے تنخہ دی جائے اسی مانگا جو انہوں نے کی پندرہ ہزار رایا میرے لیکن میں خدمات تنکہ کیا جائے روپے مجھے الجنہ پندرہ لیکن میں چھلا جنہ پندرہ لہٰذا پندرہ موسیقی 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 بھاجپہ حکومت نے مغرب بادشاہ اور ٹپ سلطان شہید رحمت اللہ علی کی تاریخ کو کتابوں سے اٹھا گیا تھا لہٰذا کانگریس حکومت نے اسے پھر سے کتابوں میں درچ کرنے کا فیصلہ لیا ہے موسیقی بلغام میں اون ٹوموری معاملے کو ملکی سطح پر سرکیہ حاصل ہو گئے لہذا یہ معاملہ سی آئی ڈی کو سپورت کیا گیا ہے آج سی آئی ڈی وقت بلغام میں تبتیش کی خاتیر داخل ہو چکا ہے اور آخر میں خبر انڈرولڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم کی انڈرولڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم کی پاکستان میں موت کے خبر حاصل ہو رہی ہے پر یہ خبر فرضی ہونے کی وضاحت چھوٹا شکیل نے کیا واضح رہے کہ بھارت کے لیے داؤد ابراہیم موسوانڈر فیرست میں آور نمبر پر رہا انیس سو تریانو کی بم دھماکوں کے لیے اس عزمدار مانا جاتا ہے یہی اس کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے مودی حکومت نے کالیدھن کے ساتھ داؤد کو بھی بھارت لانے کا دعویٰ جب حکومت میں آئے تو کیا تھا لیکن داؤد بڑاپے کو پہنچ گیا پر بھارت کو نہیں لاسکے 2014 میں جب یہ وعدہ کیا گیا تھا تو کانگریس نے انہیں یہ وعدہ 2015 میں یاد بھی دلا تھا لہٰذا ایک بار پھر داؤد ابراہیم کو لے کر چرچہ جاری ہے داؤد تندرستون کی خبر دی جاری ہے خبر کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہی اتحاد میں شکریہ اللہ حافظ